ماتیاگلی آتے ہیں مری کی طرف آتے ہیں تو چرچ کو بالکل نام بھولیے گا یہاں پہ مین لی بچوں کے لیے سپورٹس پیہیں اٹریکشن کی بات کرے تو ملٹیپل اٹریکشن سی کافی ٹوریسٹ آج آئے ہیں بہت زیادہ ٹوریسٹ تھے یہ آپ دیکھیں ٹوریسٹ تو بہت زیادہ ہی اور یہ دیکھیں یہ خوبصور ہے بہت سے چیز ہے یار مطلب مست یار فینٹاسٹک اور ایک جگہ ایک جگہ جو میں کبھی میں سوچتا تھا کہ میں جاؤں گا اور کبھی کبھی میں اپنے لیسٹ میں سے شامل کرتا تھا کہ میں تو کبھی نتیہ اگلی جاؤں گا تو اسے ضرور ہونا چاہیے وہ تانتیہ اگلی میں ایک زبردست چرچ ہے اور اسے مسلم میں اسے فرس ٹائم میں چرچ کو دیکھ رہا ہوں مطلب اسے فرس ٹائم میں ایکسپیرنس ہو رہا ہے کہ میں چرچ کو دیکھ رہا ہوں کس طرح اس کی جو بھی ہے بڑا پرانا ہے بڑا ایک ہسٹورک پلیس ہے تو وہاں پہ آپ پوچھاتے ہیں باقی بڑا یہ کیا ہے اس پہ یہ کیا بنائے گی یہاں پہ کس طرح ہو سکتا ہے چیزیں لگاتے ہیں پھر اچھا اچھا یہ مطلب یہ کس طرح تصویر کی جگہ ہو سکتی ہے کافی جراؤنی سی ہے یہ راستہ کہاں جا پہ جاتا ہے اپشار کو بھی جاتا ہے اور ہاں کیا نا دور ہاوس کو اچھا ہم جا سکتے ہیں نا اپشار کتنا دور ہے دیس پہلیس میں دور ہے اور خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اور جیل وغیرہ وہ کتنا دور ہے جیل لہن سے پینتائج میں دور ہے جنہے میرمانی کونسی کلاس میں ہی ہم سباک پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کہاں سے ہو پشار تو یہاں کیا کرنا ہے یہاں یہاں یہ بیچتے ہیں اچھا سباک بھی پڑھتے ہیں یہاں سے دیکھیں اس چیز کو نوٹ کریں نا ایڈیوکیشن اس موسٹ امپورٹنٹ لوگ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنے لئے لائف کے لئے کچھ کرتے بھی ہیں تو دس امپورٹنٹ باقی یہ جتنی بھی مین پلیز ہے نا یہ راستہ ہے گورنر ہاؤس کو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپشار کو جاتا ہے اور اس راستے سے میں نیچے نتیہ گلی روڈ سے مطلب نیچے روڈ تھا اس سے میں آ گیا یہ دو روڈز جاتے ہیں اور اپشار بخیرہ کو جاتے ہیں اور یہ والا جو روڈ جاتا ہے یہ یہ مینلی چرچ کو جاتا ہے یہ مینلی چرچ ہیں جس کو میں وزٹ کرنے والا ہے اس پر اور باقی کافی الیکٹرک کارز ہیں ٹورسٹ کارڈ ہیں جی ڈی اے ٹورسٹ کارڈ یہ چیز بڑی جو میں نے تقریباً آٹھ سے نو سال پہلے دیکھی تھی ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ایڈوانسمنٹ ہے پاکستان میں کہ مطلب ایسی ٹورسٹ پلیس پہ ایسی چیزیں لازجائیں مطلب یہ فینٹاسٹک اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پلانٹیشن کمال کا یہاں پہ فورسٹ کمال کے جس کی بات ہی نہیں ہے نتیا گلی آتے ہیں مری کی طرف آتے ہیں تو چرچ کو بالکل نہ بھولیے گا نیچے جہاں میں جا رہا ہوں یہ پورا ایک زبردست پارک ہے مطلب نتیا گلی آپ آتے ہیں تو اپنے بچوں کے لئے بہت زبردست پارک ہے لوگ یہاں پہ چیختے ہیں یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں بچے ہیں کلتے ہیں یہاں پہ تو بڑا فینٹاسٹک ساسین ہمیشہ رہتا ہے یہ بچوں کو آپ دیکھیں تو مطلب بچوں کے لئے اور فیملی کے لئے زبردست سپارٹز بن سکتا ہے ایک بہت فینٹاسٹک سائٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ نتیا گلی کا زبردست سا ایک سائن بنا ہوا یہ لائٹنگ جب رات کو نا اس میں اس میں بڑے خوبصورت سے اور بھئی بچی کو نا وہ اس میں کیا اس کے وہ کچھ لاسٹک بغیرہ اس میں لگائے تمہیں لگائے نا اس میں بچی چیخ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو یہاں پہ زبردست کچھ انسٹرگرام کے لئے اور تھم نیلز کے لئے کچھ زبردست فیکچرز بھی کینچ لیں تو ایک بندے سے میں نے کہا کہ بھائی صاحب اتنا زبردست سا سین ہے اس میں میں ایک زبردست سے کچھ پیکچرز لیں اچھا یوٹو ہے خودی ہو رہا بس آپ پورا آ رہا ہے کہاں سے آپ ہیں السلام علیکم میں لاہر سے ہوں لاہر سے آئے ہیں کس کے ساتھ آئے ہیں فیملی کے ساتھ آئے ہیں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں میں چائنہ میں سویل انجیرنگ کی تھی ماشا اللہ ابھی مارکٹنگ کر رہا ہوں ابھی وہاں سے کپلیڈ کی ہے آپ نے وہاں سے کپلیڈ کر لیں اور نام کیا اپنا محمد احمد احمد نے چائنہ سے وہ کیا کس انجیرنی سویل انجیرنی ابھی میرا کذاکستان کا سکولرشپ لگ گیا تھا لیکن کسی کی مصیبتوں کی وجہ سے کس پرابلم کی وجہ سے وہ میں نے چھولا ابھی 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 بی ایس پی کر رہا ہوں ماشا اللہ کمسٹری میں بی ایس کر رہا ہوں لیکن محمد نے دردن میں میں چھوڑی وہ باہر کامیرا نہ وہ دماغ میں کیا تھا کہ باہر جاؤں گا باہر جاؤں گا باہر میں جاؤں گا لیکن آپ لگیئے آپ چھوڑا اپنے چائنہ میں پڑیئے تینکیو سو مچ اور گوڈ لکھ فر یو لائف تینکیو تو چرچ یہاں سے اتنا دور نہیں ہے تھوڑا سا دور ہوگا اور چرچ کے لئے چرچ کے مجھے نہیں پتا چرچ میں مجھے اندر جانے دیتے ہیں یا نہیں اس کا کچھ پتا نہیں ہے اچھا کک جی سلام علیکم الیکٹرکار کا کیا رہا تھا اس پر کیا سینے بتائی الیکٹرکار کتنے لوگ ہی ہیں نہیں ایک بندہ بندہ ایک بندہ جا سکتا ہے یہ ایک بندے کے ساتھ تو نہیں جاتا یہ بک کر کے جاتی ہے اچھا مطلب الیکٹرک کا اس کو ایک بندہ بھی دے جاتا ہے دو بھی دے جاتا ہے پیسے کتنے لیتے ہیں ایک بندہ کر لے جاتا ہے جیل کی طرف یا کسی اور جگہ کی افشار پر اگر ہم جائن ہیں پیسے کتنے لیتے ہیں اچھا اچھا ایدھر کا روند ہم لگاتے ہیں پندرہ سکتا ہے مطلب پندرہ سکتا ہے پانچ ہزار روپے تک راؤنڈ لگ سکتا ہے آپ کا اب بیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کونسی جگہ جا رہے ہیں اب یہ چرچ اتنا دور نہیں ہے بس پہنچ ہی گیا اور یہ لوگ آپ کا پیار اسا سچ اوہوہو کیا سینز ہیں فینٹاسٹک یار پرانہ ہی اور کافی پرانہ ہی یہاں کا انفراسٹرکچر دیٹ اس مائنڈ بلوئنگ یار مائنڈ بلوئنگ اسکیوز می ای говорی چرچ بنی یار ہلو ایستنے بلوئن ملن گی lacked 만나 جانے تو دے وہ مسئلہ تو نہیں ہے на با در بئی سوہ اذا مس لمسلو میں فرس ٹائم چرچ کو دیکھ رہا ہوں بڑے چوب کے ٹ continuation بناؤں گا مسئلہ ہے اس میں وہ نہیں چول رہے پتہ نہیں بگیы میں کیا ہے چلے کیا کوسوں کیا کر سکتے دوڑا سار چرچ میں ہمارے ساتھ کچھ ایسی پرابلم ہو گئی کہ جب ہم یہاں پہ انٹری لے رہے تھے تو سب سے پہلے وہ بندہ کل نہیں رہا تھا وہ بندہ دروازہ نہیں کل رہا تھا تو سب سے بڑی ایک بیڈ ایکسپیرینس یہ ہو دوسری کیونکہ ہم پہلے ہی آئے تھے ہم نے بہت زیادہ انتظار بھی کیا اور ہمیں وہ کیمرہ علاوہ نہیں کر رہے تھے بہت ہم نے محنت کی بہت ہم نے محنت سماجت کی لیکن کچھ انہوں نے نہیں کیا تو بہت ایک فینٹاسٹک سین رہا وہاں پہ ہم نے بہت بہت کچھ پوچھا ہمیں زیادہ سے زیادہ فائم منٹ کے لئے علاوہ کیا گیا لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی بھی تصویر کہنے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن ہم یہاں پہ بیٹھے انہوں سے بات کی ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے تو بیٹا ایک تصویر کہنے سے بہتر ہے کہ اگر ہم خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ کافی تھا اچھا یہ کنسٹرکشن اچھی ہے باقی ہم نے چرچ دیکھ لیا ویڈیو کی اجازت بلکل نہیں دی جو ویڈیو آپ نے دیکھی تو چپ چپ ہی اس کی ویڈیو بنائی لیکن ویڈیو کی بلکل اجازت نہیں دی تو دیٹوز دی فرس ٹائم کہ میں ایک یوں کی ایک چرچ کو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ بڑا عجیب سا ایکسپیرینس تھا چاہتا ہے رہا انفرسکشن میں کافی اچھا تھا جو ویڈیوز بنائی اگر میں گر میں دیکھوں گا مجھے پتا چلے گا کس طرح یہ دیکھی اس کی ویوز نا فینٹاسٹک ویوز ہیں مطلب بہت لے والے باقی ایک چرچ دیکھنے کے بعد نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ہیں نماز پڑھنے کے ٹو ٹائم پی ایم اور باقی بہت خوش ہوں آج بہت کچھ دیکھ لیا چرچ کے ویوز بڑے پیارے تھے لیکن اس میں کیا تھا لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں نا اس میں ٹک ٹاک بناتے ہیں اس کے ساتھ گانے سٹ کرتے ہیں تو چرچ کی بے حرمتی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے کہہ سکتے ہیں لیکن کسی اور مذہب کی بے حرمتی کرنا بھی ہمارے مذہب میں بلکل نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا ہے نا ہم ہماری وجہ سے ہماری پاکستانوں بھائیوں کی وجہ سے ہم اس طرح کرتے ہیں تو یہاں پہ اب مجھے لعب نہیں کیا ٹھیک طریقے سے اور یہ بھائی نے بھائی نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اقار کہاں سے آؤ اچھا ہی دیر کر رہے ہیں یہ اس کو کیا لے اقاب ہے نا اچھا بسورت سا ہے یار موسیقی